اسلام علیکم ویلکم پو جیرافکس میں ہوں جواد احمد لائیم آپ کے لئے نظر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم اپنے تمام جو ٹولز ہم نے یوز کی ہیں یوز کرنا سکھے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے قرول ڈرامے تو ان تمام بارہ کے بارہ ٹول جتنے بھی ہمارے ٹول ہیں تقریباً بارہ ٹول بنتے ہیں تو ان کو ہم نے ایک دوبارہ ریویجن کے لئے ہم نے یہ لیکچر آپ کو تیار کیا تاکہ جنہوں نے لیکچر نہیں دیکھے پرانے تو وہ اس لیکچر کو دیکھ کر آپ بیٹھ آئی بیو جو ہوتا ہے جلدی سے ریویجن جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے ٹھیک ہے جی آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے لائک شیئر سبسٹراب لازمی کرنا اور بیل آئیکن پر لازمی آپ نے اٹھ کرنا ہے تاکہ ہر تمام مانے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تمام دوستوں تک پہنچتا رہے اور اگر کومنٹ سیکشن میں اگر کوئی آپ اگر ہمیں اپ سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ رائے دینا چاہتے ہیں اپنی تو وہ بھی آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں جیتو گائش چلتے ہیں ہم آج کے اپنی ویڈیو کی جانے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو جو ہے ہماری ایک جو جتنے بھی ہم نے ٹولز کو اپنے کوروڈرام میں استعمال کیا ہے جتنا بھی ہم نے کوروڈرام کا بارے میں سیکھا ہے پچھلے چند لیکچرز میں ان تمام لیکچرز کو ہم نے ایک شارٹ لیکچر بنا کر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے ٹول تقریباً بارہ سے چودہ ٹول بندے ہیں یہ ٹول باکس کے اندر بارہ ٹول بندے ہیں تو ان تمام ٹولز کو ہم پہلے تو ہم نے آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر موجود ہیں کہ ایک ایک ٹول کو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا ہے بریفلی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو اس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اس ٹول میں جسٹ ای ریویجن کے لیے اس لیکچر میں جسٹ ای ریویجن کے لیے ہم نے یہ لیکچر ہم نے تیار کیا ہے کہ تمام ٹولز کی ریویجن ہو جائیں اور آپ کو نام بتایا جائیں گے بقاعدہ تمام ٹولز کے ابھی آپ کے سامنے ہم لکھے دکھائیں گے آپ کو کہ جتنے بھی ہم نے ٹول استعمال کیا ہیں ان کا نام کیا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلا جو ہمارا جو ٹول ہے اس کا نام ہے سیلیکٹیو ٹول یا سیلیکٹ ٹول یعنی کسی بھی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے جو ٹول استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیلیکٹ ٹول جو سب سے پہلے نمبر پر ہے ایرو والا نشان ہے نیکس جو نیچے ہے وہ ہے شیپ ٹول شیپ ٹول کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اوبجیکٹ ڈراؤ کیا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے شیپ دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیپ میں کنوائر کر سکتے ہیں ابھی اس ساتھ ساتھ ہم اس کو پریکٹیکل کر بھی پریکٹیکل کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹ سا نارمل سا چھوٹ یعنی ریویجن کے لیے ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے تیسرا جو ہمارا ٹول ہے تیسرا جو ہمارا ٹول ہے وہ ہے زوم ٹول زوم مطلب کسی بھی چیز کو آپ زوم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں زوم ان کیسے کریں گے زوم آؤٹ کیسے کریں گے تو وہ اس ٹول میں ہم ہم نے سیکھا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارا ہے فری ہینڈ ٹول مطلب اگر آپ نے کوئی لائن ڈراؤ کرنی ہے سیدھی لائن ڈراؤ کرنی ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اس ٹول کے مطلب ہے نیکسٹ جو ٹول ہے وہ ہے ریکٹینگل ٹول ریکٹینگل ٹول مطلب اگر آپ نے کوئی چار کونوں والا چار کورنرز والا کوئی باکس ایڈ کرنا اسے ریکٹینگولر کہتے ہیں چار کورنگھل کر cricket getting rid uh کہھتے ہیں چار کورنرز والا اگر اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنا کہ اسے ریکٹینگولہ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کرنا نیکسٹ ہے illipse ٹول اگر آپ نے کوئی oval shape بنانی ہے اینڈے کی shape کے کوئی objective بنانی ہے یا آپ نے circle بنانا ہے تو وہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے وہ آپ نے ایلیپ ٹول کو یوز کرتے ہوئے آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ اپ پولیگان ٹول یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ جس میں ہم ڈیپرنٹ نوڈز ایڈ کر کے پہلے تمہیں چھے نوڈز ملتے ہیں پانچ نوڈز ملتے ہیں شروع میں اگر اگر ہم اس کو پچاس بھی کرنا چاہے سو بھی کرنا چاہے یا ساٹھ ستر جتنے بھی ہم نوڈز ایڈ کر کے اس کو ڈیپرنٹ شیپ بنا کر ایک پھول بنانا چاہے شورٹ سا چھوٹا سا لیکن اٹریکٹیف چیز بنانا چاہے تو آپ پولیگان ٹول کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے ٹیکس ٹول ٹیکس ٹول میں آتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی انگلیش ڈاکومنٹ کی انگلیش میں کچھ چیز لکھ نہیں اگر آپ نے جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں انگلیش میں تو یہ میں ٹیکس ٹول کو یوز کرتے ہوئے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹرانسپیریس ٹول ٹرانسپیریسی ٹول کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اوبجیکٹ میں دو کلرز آپ میں آئیڈ کی ہیں ٹھیک ہے جی ایک اوبجیکٹ میں دو اوبجیکٹ ہے ایڈ کی ہیں ٹھیک یا ایک اوبجیکٹ میں دو کلرز آئیڈ کی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح ترانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ درمیان سے تھوڑا سا ترانسپیرنٹ ہو جائے پھر سائٹوں سے تھوڑا سا وہ جانا گہرا ہو جائے پھر یعنی آپ اس کو ایک ڈیفرنٹ شیئر دینا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ یونی فارم یا ٹیکسٹیر یا پیٹرنز کی صورت میں اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں ترانسپیرنسی ٹول استعمال کرتے ہیں بلینڈ ٹول میں آپ نے دیکھا اس میں بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ نے شیڈو ایڈ کرنا ہے بلینڈ ٹول کے ذریعے تو آپ کیسے ایڈ کریں گے اگر آپ نے ایک لائن کو ریپیٹ کرنا ہے نیچے لے کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے تمام سکھا ہے اس ٹول میں ہم نے دیکھا ہے بلینڈ ٹول میں آگیا آؤٹلائن ٹول آؤٹلائن ٹول کا مطلب ہوتا ہے کہ بل فرض اگر آپ نے کوئی ریکٹینگلر شیپ ایڈ کیا ہے کچھ بھی آپ نے ایلیس ٹول سے کوئی ایڈ کیا ہے پولیگن ٹول سے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کا جو بارڈر ہوتا ہے جنہیں جو لائن ہوتی ہے جس کے بلیک کلر کی جو لائن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آؤٹلائن آؤٹلائن کتنی ہونے چاہیے کتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں کم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آؤٹلائن ٹول سے آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں نیچٹ ہے فل کلر ٹول ٹھیک ہے جی ھول کلر ٹول کا مطلب ہوتا ہے اگر یعنی اوب ڈیکٹ آپ نے آئڈ کی ہے سرکل یا ریکٹینگل یا آپ نے کوئیiox Free پیڑ کی ہے تو آپ اس میں کلر کرنا چاہتے ہیں ایک سے زیادہ کلر کرنا چاہتے ہیں اگر ایک کلر آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ نیچے سے بھی کر جائے آپ کی کلر فلیٹس نیچے آویلیبل ہیں آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک سے زیادہ کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایک اوبجیکٹ میں اتنے کلر آپ دے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کلر کو یوز کریں گے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے فیلکلر ٹول کو استعمال کریں گے اب اب دیکھنے شیف فول زوم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے زوم کرنا اب پریانٹ ٹول سے آپ دیکھیں ایک کنٹرول پریس کر کے آپ ڈریک کر کے نیچے لے کر آئیں گے یا جہاں بھی لے کر رہیں وہاں سے بلکل سیدھی لائن ڈراؤ ہوگی ریکٹینگلر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے چار کارنر والی شیف ہم ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہے چار کارنر والی شیف کو ایڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ریکٹینگلر ٹول استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایلپس ٹول ہے اگر آپ نے اوول شیف ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں فولیگان ٹول کے ہمارے پاس کتنے نوڈ آویلیبل ہیں چھے نوڈ آویلیبل ہیں سوری چھے نوڈ آویلیبل ہونے کے بعد ہم نے بیس اور ایڈ کر دی ہیں چھے نوڈ آویلیبل ہونے کے بعد ہم نے اس کو ایڈ کر کے ہم نے ایک شورٹ سا اچھا سائی کے ڈیزائن ہم نے تیار کر لیا آگے ہے ٹیکس ٹول ٹیکس ٹول جیسے آپ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس کرسر آ جاتا ہم یہاں بھی آپ لکھنا شروع کر سکتے ہیں اپنے انگلیش کو کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے یا انگلیش کو کوئی بھی آپ سنٹینٹس ہے جو آپ انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انٹریکٹیو فیل ٹول فیل ٹول کو مطلب بہت ہے ٹرانسفیرنسی ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ٹرانسفیرنسی ٹول ایڈ کر لیا یہ دیکھیں یعنی ایک سائٹ سے تھوڑا سا فیڈ ہو گیا تھوڑا سا لکا ہو گیا ایک سائٹ سے تھوڑا سا گیار ہو گیا اگر نہیں تو آپ اس کو زیادہ آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ٹیکچر میں لے کر آنا چاہتے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی ٹی پر ٹیکچر میں کر کے چاہتے ہیں یا آپ اس کو پیٹرن کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو شیڈو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کریں گے شیڈو کو کلر دینا ہے یہ تمام کے ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اس تمام لیکچر پر پور سے جو اس کا جو لنک ہے وہ میری ویڈیو کے ساتھ اینڈ پر یا ویڈیو میں جو پر آج ساتھ آپ کو شو ہوتا رہے گا پلیلسٹ آویلیبل ہوتی جائے گی اس کی کورلڈرہ کے آپ سے گزارش ہے کہ وہ تمام پلیلسٹ دیکھیں آپ کو سمجھ جائے گی کون سی چیز کیسے یو سے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے آوٹ لائنٹ آوٹ لائنٹ آوٹ لائنٹ آوٹ لائنٹ ٹول جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی بورڈر کو یعنی جو اس کے لائنز بنی ہوتی ہیں بلیک کلر کی اس کو آپ نے کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے جس طرح یہ میں نے یالو کیا ہے آپ اس کو یالو کے علاوہ کچھ اور کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ آفیل ٹول ایسے 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 ا ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے ویڈیو کوئی آپ نے سکپ نہیں کرنا لائک شہن سپلائی اللہ بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ دوستوں کو کوئی پسٹن ہو یا کوئی آپ بات ہم سے کرنا چاہے تو وہ بھی آپ ہمیں کومیٹ سیکشن میں آپ ہم سے کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیک شروع میں تب تک کے لیے فیم اللہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ